عذاب جہن آپ کا استقبال ہمارے چینل شما اردو ہندی میں سبق نمبر چودہ ایک اونٹ اور چوہا ایک بھاگا ہوا اونٹ جنگل میں آوارہ پھٹتا تھا اور نکیل کی رسی زمین پر گسٹ رہی تھی ہری ہری جھاڑیوں کے جھن دیکھ کر ایک جگہ ٹھٹکا اور چرنے لگا ایک جنگلی چوہے نے موقع پاگر اپنے داتوں میں اس کی ڈوری پکڑ لی اور چاہا کہ اونٹ کو اپنے گھر لے جائے اطاعت کرنا تو اونٹ کی عادت ٹھیری فوراں ڈوری کے سہارے پر چلنے لگا یہاں تک کہ چوہاں اپنے سراخ پر جا پھٹا مگر بیچارہ بہت حیران رہا جب اتنے بڑے قد و قامت والے میمان کی سمائی اپنی تنگ مکان میں نہ پائے ناچار چوہے نے سراخ کھودنا شروع کیا پھر بھی اتنا خوشادہ نہ کر سکا کہ اس کا مقصد پورا ہوتا آخر شرمندہ ہو کر بیٹھا رہا شاید تم ہسو گے کہ بڑا ہی احمق چوہاں تھا جس نے یہ بےہودہ خیال وانا اور بے فائدہ کوشش کی مگر تم غور کرو کہ جو آدمی فضور اور بےہودہ کاموں میں اپنی عمر ضائع کرتا ہے کیا وہ اس چوہے سے زیادہ نادان نہیں ہیں بلکل ہیں تو دیکھا آپ نے انہوں نے اس چھوٹی سی کہانی کے ذریعے کتنا اچھا بیغام عوام تک پبلک تک پہنچانا چاہاں تو ساتھیوں اپنا جو وقت ہے اسے بےہودہ باتوں میں بےہودہ کاموں میں فضول اور بےہودہ باتوں میں مزائے نہ کریں بلکہ اپنے کام کو وقت کو کام میں لانے ہی کوشش کریں کیونکہ ایک عظیم نعمت ہے انہوں کی اس کے نیچے ایک شعر ہے کیا کیا خیال باندھے نادان نے اپنے دل میں پر اونٹ کی سمائی کب ہو چوہیں کے بل میں آئیے اس کے الفاظ معنی بھی کر لیتے ہیں ایک اونٹ اور چوہاں آوارہ پریشان آزاد ناممکن جو نہ ہو سکے ناچارہ مجبور نادان بیوقوف مقصد مراد مطلب قامت جس قد کشادہ کھلا ہوا اطاعت حکمان زائے برباد احمق بیوقوف امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی لائک کر کے بتائیں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اردو پڑھنے میں کچھ پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں قائدے کی ویڈیو ضرور دیں شکریہ